بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت ہی سے اسلام کے بہت سے مخالفین پیدا ہو چکے تھے لہذا اسلام پر شاک و مخالفت کا سلسلہ بہت پرانہ ہے آج بھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب یہود و نصارہ اسلام کے خلاف ساتھ سے نہ کرتے ہوں یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بولنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ دین اسلام کو مضبوط کرتا رہے گا آج بھی کوئی بھی شخص اپنے دل اور نیت کو صاف کر کے اسلام کا مطالعہ کرے تو وہ دین اور سلام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اگر کوئی شخص اللہ کے دین کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ دیکھاتا ہے کہ میں کس طرح اپنے دین کی افاظت کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ دیکھو گے یورم میں ایک لڑکی نے اللہ کے دین کی توہین کی تو اللہ نے کس طرح اس پر عذاب بھیجا لیکن اگر اس سے پہلے آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں کیا کہ ہم آپ دیکھا ہر انفارمیشن پہنچاتے رہیں فرانس ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جے شخص نے یا جس ملک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کی ہو اللہ تعالیٰ نے ان کا سر کچلنے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنا بندہ بیجا اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا کران مجید وہ کتاب ہے جس میں مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کران مجید وہی کے ذریعے نازل ہوا پہلی وہی گارِ حیرہ میں نازل ہوئی وہاں سے کران کی ابتدا ہوئی جبرائی اللہ علیہ السلام وہی لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آگے بتاتے تو پھر صحابہ ان کو یاد کر لیتے کران مجید نہ صرف اس زندگی کے بارے میں بتاتا ہے بلکہ اگلی زندگی کے بارے میں تمام طرح کا زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے کران مجید کی حفاظت کا ذیمہ اللہ نے خود لیا ہے یہی وجہ ہے کہ چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی اس میں زیرو زبر کا فرق نہیں آیا آج بھی کوئی شخص کران مجید کی بے حرمتی کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے یورم میں ماں بیٹی مارکیٹ میں شاپنگ کر رہی تھی اچانک ان کی نظر کران مجید پر پڑی ماں نے بیٹی کو کران مجید دیا کہ میں گھر جا کر مسلمانوں کے بارے میں پڑھوں گی ماں نے کران مجید کو اپنی بیٹی کے حوالے کر دیا اور کوئی دوسری اشیاء کھریدنے میں مصروف ہو گئی یہ لڑکی مسلمانوں سے انتہائی نفرد کرتی تھی لہٰذا اس لڑکی نے گھر جاتے ہوئے نعوذ باللہ کران مجید کو پھینک دیا گھر جا کر ماں نے بیٹی سے سوال کیا کہ مسلمانوں کی وہ کتاب جو میں نے تمہیں دی تھی وہ کہاں ہے مجھے دو میں اس کو پڑھنا چاہتی ہوں ماں نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہ اس کی حالت خراب ہو رہی ہے اس کے موں سے عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں وہ اپنی زبان سے عجیب سی حرکتیں کر رہی ہے مگر وہ کوئی بھی لفظ آدھا نہیں کر سکتی ماں نے جب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو وہ اسے سبتہ لے کر پہنچی کئی ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کیے مگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے ویسے بالکل آفر جاتی کام کرتی مگر جب اس کے سامنے قرآن کا ذکر ہوتا تو اس کی حالت خراب ہو جاتی اس لڑکی کی کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی تھی لہذا ایک روز ایک ٹی وی چینل نے اسو مدو کیا اسے سوال پوچھا کہ وہ کون سی کفیے سے گزرتی ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے جب اسے باہر نکلتی ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے ماں نے سارا واقعہ بیان کر دیا اس دوران اینکر نے قرآن لگایا تو لڑکی کی پھر حالت خراب ہو گئی اس کے موں سے عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اس لائیو کاسٹ کو پوری دنیا نے دیکھا دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوا نہ ہوتی تو ہماری شکلیں رزانہ تبدیل ہوتی مسلمانوں نے جب تک قرآن پر عمل کیا پوری دنیا پر حکمرانی کیا